اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک و آپ تمام لوگوں کو سعودی عرب میں اس وقت رمضان شریف کا چاند نظر آ چکا ہے جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج 22 مارچ 2023 ہے ہمارے یار شابان کی آج 29 تاریخ ہے اور اس وقت سعودی عرب میں رمضان شریف کا چاند نظر آ چکا ہے اب جب رمضان شریف کا چاند سعودی عرب میں نظر آ جاتا ہے تو اس سے اگلے دن انڈیا میں بھی چاند نظر آ جاتا ہے 23 مارچ 2023 انشاءاللہ تبارک وطالعہ مغرب کے بعد ہم تمام لوگ انڈیا میں رمضان شریف کا چاند دیکھیں گے یعنی کہ ہم سب کو 23 مارچ 2023 کو رمضان شریف کا چاند بھارت میں نظر آ جائے گا اس حساب سے 24 مارچ 2023 کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہم لوگ پہلا روزہ رکھیں گے تو آپ تمام لوگوں کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما آمین اللہم آمین آپ لوگ کومنڈ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے دوستو رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ کام کرنے ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ آپ تمام لوگ اگر دو رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنے تو زیادہ بہتر ہے جب ہمیں رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ لوگ شکر الحمدللہ کم سے کم گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یعنی کہ اللہ تیرا شکر ہے اس طریقے سے آپ لوگ گیارہ مرتبہ کہہ لیں اور اس کے بعد دو رکعت شکرانے کے نفل نماز ادا کریں شکرانے کے نفل نماز آپ لوگ بلکل بیسے ہی ادا کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ نورمل نماز ادا کرتے ہیں شکرانے کے نفل ادا کر لینے کے بعد کم سے کم سو مرتبہ استقفراللہ 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 کا ورد کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے جو بھی آپ کی دعائیں ہیں جو بھی آپ کے حاجتیں ہیں اس کے لیے دعا مانگیں پیارے دوستو یہ دعا قبولیت کی گھڑی ہے آپ لوگ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور دوسری چیز آپ لوگ اس بات کا خیال لکھیں رمضان شریف کا چاند جیسے ہی آپ کو نظر آئے تو آپ لوگ کم سے کم گیارہ روپے کا صدقہ ضرور نکال دیں یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ یا بچے ہیں گھر کا ایک بندہ حیثیت کے مطابق چاہیں گیارہ روپے ہوں یا سو روپے ہوں یا ایک ہزار روپے ہوں یا گیارہ سو روپے ہوں صدقہ ضرور نکالے اور گھر کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ ان پیسوں پر لگوالے یعنی کہ آپ نے گیارہ روپے کا صدقہ نکالا تو گیارہ روپے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور گھر کے سبھی لوگوں کے ہاتھ سیدھا ہاتھ اس پیسے پر لگوالے اور پھر ان پیسوں کو کسی غریب کو دے دیں رمضان شریف کا آگاز اگر آپ لوگ اس طریقے سے صدقہ نکال کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے گھر کے تمام لوگ تمام بری بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تبارک وطالہ کے رحم و کرم سے اس گھر میں اس کاروبار میں اس جگہ میں بے شمار برکت ہوگی آپ لوگوں کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے صدقہ دوستو ایک ایسی چیز ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور رمضان شریف کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں صدقہ ضرور دے دینا چاہیے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے تمام سوالوں کے جباب بھی مل گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیب بھی رہا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں آپ سے گزارشیں سبھی لوگوں کو یاد دلانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں رمضان شریف کا چاند نظر آئے اس سے پہلے ہر مسلمان کے فون میں یہ ویڈیو ہونا چاہیے تو آپ لوگ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگ صدقہ ضرور نکال سکے اور تمام غریبوں کو ان کا حق مل سکے آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی صدقہ نکال دیا تو ہو سکتا ہے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے اور کوئی خوشی سے دعائیں دے دیں وہ دعائیں آپ کو بھی لگ سکتی ہیں برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ نہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوست پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں